گھر بیٹھی خواتین بھی بائزت روزگار کما سکتی ہیں یہ کہنا ہے اسلام آباد کی فریال کا جو کپڑوں کی سلائی کا ایک کامیاب یوٹیوب چینل چلا رہی ہیں ان کے تیار کردہ سوٹس ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوتے ہیں کسٹرمریں بہت اچھے ہیں میرے ساتھ چلتے ہیں ایک سوٹ کی 3000 بھی دے دیتے ہیں یہ ایک چھوٹے سے کمرے سے بڑا سا یوٹیوب چینل کیسے چلاتی ہیں ان سے جانتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال ابباسی ہے ناظرین فائیو جی کا دور ہے اور لوگ ڈالرز میں انٹرنٹ سے پیسے کمارے ہیں آج آپ کی ملاقات کروانے جارہوں آج کی موٹیویشنل سٹوری ہے فریال سے انہوں نے اپنا فریہ آئیڈیا کے نام سے یوٹیوب چینل بنایا ہے اور یہ لاکھوں میں کمارے ہیں انہوں نے یہ نیا آئیڈیا متعارف کروایا ہے نیا کانسپ دیا ہے کپڑے کٹنگ کرنا سکھاتی بھی ہیں اور کپڑے سلائی کر کے سیل بھی کرتی ہیں اور لاکھوں میں یوٹیوب سے بھی کمارے ہیں اور ہزاروں میں یا لاکھوں میں کہا جائے اپنے کسٹمر سے بھی کمارے ہیں ان کے کسٹمر پاکستان میں بھی ہیں اور باہر ممالک انگلینڈ میں بھی ہیں کینیڈا میں بھی ہیں جو ان کی یوٹیوب پر کپڑے سلائی کرنا دیکھتے ہیں اور وہ ان سے کپڑے باہر ممالک میں بھی مانگاتے ہیں مجھے یہ بتائیں فریال کیسے آئیڈیا آیا آپ کے ذہن میں اپنے خواند کا ہاتھ بٹانے کے لیے گھر بیٹھے ہوئے بس جب میں نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ یہاں پہ یوٹیوب کے تھروں کافی کچھ کمارے ہیں تو پھر یہی ہے کہ جب آپ شادگی بعد بچوں کے ساتھ ہوتا سب ایزی ہو جاتے ہیں باہر نکلنا تو بہت مشکل ہوتا ہے میں نے ان سے یہی کہا کہ بھئی میں نے یہ کام کرنا ہے گھر میں انہوں نے مجھے کافی اچھا سپورٹ کیا اور پھر ہم نے یہ سٹارٹ کیا ٹو ٹوزن ٹوینٹی میں سٹارٹ کیا ہے الحمدللہ آپ تو ایرن بھی ہو رہے اور کافی اچھا چینل چل رہے ہیں کافی لوگ مجھ سے سیکھ رہے ہیں اور سب مطلب یہی کہتے ہیں کہ آپ اچھا بڑا اچھا سکھا رہی ہیں کہ آپ بڑا ایزی وے میں سکھا رہی ہیں اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ان لڑکیوں کو یہی چیز سکھاؤں کہ کم کپڑے میں کم خرچے میں آپ کس طرح سے اپنا ڈریس بہت اچھا ڈیزائن کر سکتے ہیں آج تک کتنے لوگوں کو آپ نے یوٹیوب کے ذریعے سکھایا اور اس کے علاوہ کیا آپ کے سیکھنے والے آپ کی شاگرد آپ کے گھر میں بھی آتے ہیں کپڑے جن کو کٹنگ کروانا سکھاتی ہے یا سلائی کروانا سکھاتی ہے جی الحمدللہ کافی مجھے یوٹیوب سے دیکھ کے کافی سارے لوگوں نے مجھے آن لائن بھی رابطہ کیا ہے انہوں نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کیے کہ ہم آپ سے آ کے سیکھنا بھی چاہیں پانچ چھے کسٹمر میرے تھے جو انہوں نے گھر آ کے مجھ سے سلائی بھی سیکھی ہے پراپر طریقے کے ساتھ اور یوٹیوب میرے جو ویڈیوز بنتی ہیں اس سے مجھے کمنٹس میں بہت ساری لڑکیاں یہ بات بتاتی ہیں کہ ہم آپ کی ویڈیو سے کافی کچھ سیکھ رہی ہیں ہمیں ایسا طریقہ کوئی بھی نہیں بتاتا سب بڑے مشکل طریقے بتاتے ہیں یہ ہے کہ آپ کا بڑا ایزی وے ہے اس سے یہ ہے کہ کافی لڑکیاں مجھے بتاتی ہیں کہ ہم بہت سیکھتی ہیں اور پھر میسیج کی طرح وہ مجھ سے ہلپ بھی لے لیتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ نے کس سے کٹنگ کرنا سیکھی اور کیسے زین میں آئیڈیا آیا بس شروع سے شوک تھا اس چیز کا بہت شوک تھا گھر میں ماما کرتی تھی ان کو دیکھا آگے پیچھے جب میں یہ دیکھتی تھی پھر کافی میں نے چھوٹی ایج میں ہی میں اپنی ڈالز وغیرہ کے کرتے 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 ہوں پھر مجھے کافی زیادہ اس کا شوک ہو گیا جب میں دیکھتی ہوتی تھی ایسے ڈیزائنرز کو دیکھتی تھی مجھے بھی کافی شوک بیلڈ ہوا پھر اس کے بعد میں نے ٹیپٹا انسٹیوٹ سے وہاں سے میں نے یہ کورس کیا ہے تین سال کا میرا یہ ڈیپلوم ہے الحمدللہ انہوں نے مجھے کافی اچھا سکھایا بہت اچھا سکھایا انہوں نے اس کے بعد جب میں نے یہ سیکھ لیا اس کے بعد مجھے لگا کہ جب میں نے یہ سیکھ لیا ہے تو کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میں سب کو یہ چیز سکھا سکوں اور وہ باہر نکل کے تو سکھانا بہت مشکل تھا اس وجہ سے سب سے اچھا طریقہ یوٹیوب کا تھا جو میں نے اپنایا ہے ایک مہینے میں آپ کتنے ایک سوٹ کی سلائی کر لیتی ہیں اور فارن کنٹریز میں کہاں کہاں آپ کے کسٹومر ہیں اور پاکستان میں کہاں کہاں آپ کے کسٹومر ہیں اور سب سے مہنگا سوٹ کتنے کا سلائی کر کے دیتی ہیں آپ یہ تو ڈیزائن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں سب سے جو مہنگا سوٹ ہے وہ فور تھاؤزن کی سلائی تک بھی چلا جاتا ہے کیونکہ اس میں کافی ڈیزائن مجھے کسٹومر پکڑا دیتی ہیں بھئی آپ نے خود دی ڈیزائن کرنا ہے اس کے بعد الحمدللہ انگلینڈ میں میرے کسٹومر ہیں وہ بھی اسی طرح آن لائن تھو مجھے انہوں نے ہائر کیا اس کے بعد کانیڈا میں میں نے اپنے سوٹ سلائی کر کے بھیجے ہیں اس کے بعد بس یہی ہے کہ اسی طرح الحمدللہ کے کسٹومر میرے مہینے کے پہلے تو بہت زیادہ تھے پھر آئیسے اس طرح جب میں نے یوٹیوب کو ٹائم دینا شروع کیا تو پھر اس کے بعد بہت ہارڈلی دس سے پندرہ کسٹومر ہیں جو ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں میرے ساتھ چلتے ہیں میں نے پھر بہت کم کر لیے کہ میں اپنے یوٹیوب کو بھی ٹائم دوں اور ان سے میں سلائی پھر اپنے حساب سے لیتی ہوں وہ مجھے کافی اچھی سلائی دے دیتے ہیں ایک سوٹ کی 3000 بھی دے دیتے ہیں اگر بہت اچھا ڈیزائن ہو اس کے بعد تھوڑا لو ہر ڈیزائن کے حساب سے پھر میں ان سے سلائی چارز کرتی ہوں اور وہ دے بھی دیتے ہیں مہینے میں کتنے سوٹ سلائی کر لیتی ہوں اور ظاہرہ جب اید آتی ہے اور شادی کے کسٹومر بھی آتے ہوں گے شادی بیا میں بھی لوگ سٹائلش کپڑے سلاتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں شادی بیا کے ٹائم پہ تو پھر الحمدللہ کافی رش ہو جاتا ہے کافی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیزائن کروائیں کافی فیملی میں بھی ہو جاتا ہے آؤٹ آف فیملی بھی کافی ہو جاتا ہے پھر اید کے دوران جو اید سے پہلے ایک مہینہ ہوتا ہے وہ میرا کافی بیزی جاتا ہے کیونکہ میرے کسٹومر پھر دور دور سے جو کافی پرانے جاننے والے ہیں وہ ہمیں پھر یہی کہتے ہیں مجھے آکے کہ پلیز آپ کر دیں اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا ان کو لے کر چلنا پڑتا ہے ویسے اگر نارملی میں دیکھوں تو میں مہینے میں بہت کم یعنی پندرہ سوٹ کر لیں یا دس سوٹ کر لیں اس طرح سلائی کرتی ہوں ساتھ یوٹیوب کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینے کی کوشش کرتی ہوں اس وجہ سے آپ انہیں بہت کم کر لیں فریال صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سے آپ کے سوٹ مشہور ہیں میلینز میں آپ کی ویڈیو میں نے دیکھا گئی ہوئی ہیں اور سوال لگ بگ آپ کے فلوارز بھی ہو گئے ہیں اتنے کم عرصے میں کون کون سے سوٹ جن کی آپ کٹنگ کر لیتی ہیں اور جو مشہور ہیں سوٹ تو ہر طرح کا کٹنگ کر لیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ یوٹیوب پہ ٹیولپ میں نے بہت ہی آسان وی پہ بتایا تھا اس کی ویڈیو الحمدللہ ملین اباو مدب اوپر چلی گئی ہے ملین سے بھی ون ملین سے اوپر چلی گئی ہے ٹیولپ کی اگر آپ سرچ کرتے ہیں وہ فرسٹ نمبر پہ آئے گی یہ بہت کمال کی بنی ہے اس کے بعد شرٹ کٹنگ کا ایک میں نے بہت ہی آسان طریقہ خاص طور پر جن کو ایشو تھا کہ آپ ہماری شرٹ پیچھے جاتی ہے یہ مسئلے وہ مسئلے اس کے لیے لوگوں نے اس شرٹ کٹنگ کو بہت بہت اچھا رسپانس دیا تھا یہ تین چار ویڈیوز میری ایسی ہیں کہ ابھی بھی سرچ کریں تو فرسٹ نمبر پہ آ جاتی ہیں اور ملینز تک ان کے ویورز جا چکے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جس انسٹیٹویشن سے آپ نے سیکھا ہے انہوں نے آپ کو کیا کیا سیکھایا ہے اور کس دیزائن میں کیا مردوں کے صورت بھی سلائے کر لیتی ہیں آپ جی میں ٹیپٹا میں تین سال انہوں نے جو مجھے سکھایا تین سال وہاں پہ رہی ہوں جینٹس میں بھی انہوں نے مجھے کافی کچھ سکھایا وہاں پہ ہمارا باقاعدہ ایک کورس تھا جینٹس پر انہوں نے مجھے جینٹس کی بھی کلاسز دی ہیں ایڈریسیز کے بارے میں اس کے علاوہ وہاں پہ ٹائ اینڈ ڈائے سکرین پرنٹنگ ہوم ڈیکوریٹ ہر چیز انہوں نے تین سال کی اس فیشن ڈیزائننگ کورس میں مجھے اے ٹو زی سب کچھ کروایا ہے گھر سے لے کے کپروں سے لے کے ہر طرح کی ڈیکوریشن کپروں کی ڈیزائننگ یہ سب کچھ اور میں نے اپنی یوٹیوب چینل پہ بھی سکرین پرنٹنگ کا بھی بتایا ہے ٹائ اینڈ ڈائے کا بھی میں نے بتایا ہے ٹائ اینڈ ڈائے کا بھی میرا کافی ہٹ گیا تھا یوٹیوب پر وہ بھی جب میں نے سکھایا تھا کافی لوگوں نے مجھے ریسپانس کیا تھا آنسر مطلب مجھے کوئشنز کیے تھے کہ ہم یہ کیسے ڈائے کریں اور کافی لوگوں کو میں نے کلر بھی پروائیڈ کیے تھے کہ آپ یہ گھر پر بیٹھ کے اپنے دھبٹوں کو ویسے الحمدللہ آج تک مجھے کسی نے کہا نہیں کہ آپ کے سوپ میں یہ مسٹیک ہوگی فرسٹ تو میں نے اپنے پر ہی کافی ایکسپیرینس کر لیا تھا کہ اپنے ڈریسیز اپنے گھر والوں کے پھر جب میں آؤٹ آف فیملی میں گئی ہوں تو مجھے الحمدللہ کبھی کسی نے اس طرح سے کوئی کمپلین نہیں کی بلکہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ آپ کی ٹراؤزز کی وجہ سے ہمارے دل چاہتا ہے کہ بس ہم آپ سے ہی کپڑے بنوائیں اس کے علاوہ آپ کی جو شرٹ کٹنگ ہے ڈریس ہم پہ نہ بیٹھ جاتے ہیں بڑے اچھے سے آ جاتے ہیں اس وجہ سے مجھے ابھی تک کسی کسٹرمن نے کوئی کمپلین نہیں کی امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ عورت کے لیے باہر جا کر کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ جو عورتیں گھر میں ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ ان کو کیا کرنا چاہیے جو مہنگائی بھی ہے اس وجہ سے تانگ بھی ہیں تو میں تو سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میں کوئی ٹائلنٹ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں تو میرا خیال ہے کہ جب آپ اپنے ہزبن کے ساتھ مل کر کام کریں گی تو آپ کے ہزبن کے ساتھ آپ کی ایک بڑی اچھی فرنڈشپ رہے گی اور گھر کا ماحول بھی بڑا اچھا رہے گا اور مل کے جب آپ کام کریں گے گھر کے بہت سارے معاملات سنبھالیں گے تو اس مہنگائی کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے گھر کے جتنے بھی فرد کام کریں تو بہت تھوڑے ہیں اور اگر جس کو باہر جانا علاؤ نہیں ہے مشکل ہے گھر کی ذمہ داریوں کے وجہ سے وہ میرا خیال ہے کہ گھر میں بیٹھ کے اپنے ٹائلنٹ کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں